مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا قَالَ کَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحِ آدم علیہ الصلاة والسلام اور نوح علیہ الصلاة والسلام کے درمیان کتنا وقت کا فاصلہ تھا قَالَ عَشْرُ قُرُونِ ایک ہزار سال بعد نوح علیہ الصلاة والسلام کی تشیفہ ہوئی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلاة والسلام تک پوری کی پوری کائنات شرک سے پاک تھی اور توحید پڑھا صحابی نے پھر سوال کیا کم بین نوح و ابراہیم اللہ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ الصلاة والسلام اور ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے درمیان کتنا وقتی فاصلہ تھا آپ نے فرمایا عشر قرون ایک ہزار سال صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کانت الرسول اچھا انبیاء و رسول کی تعداد کتنی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کی تعداد بتائی سلیسو مئہ و خمس عشر جم من غفیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ حضور جلال نے بھیجے جن میں تین سو پندرہ رسول تھے رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے ان انبیاء اور رسول میں اللہ حضور جلال نے تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ باز انبیاء اور رسول کو باز پر فضیلت دی ہے اور وہ مالک ہے منہم من کلم اللہ کسی سے اللہ نے کلام کی اسے کلیم اللہ بنا دیا وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دِرَجَات کسی کو درجات میں بلند کر دیا کسی کو اپنی خاص محبت عطا کی اسے خلیل اللہ بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنِّي أَبْرَعُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيل میں بری ہوں کہ میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناوں گہرہ دوست محبت کے پندرہ درجے ہیں آخری درجہ خلت کا ہے اس سے آگے محبت کا کوئی درجہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا اللہ ذوالجلال نے جس طرح ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو خلیل اللہ بنایا اللہ ذوالجلال نے مجھے بھی خلیل اللہ بنایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّقِذًا مِّنْ عُمَّتِي خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا اس کی نیکیاں اور احسانات اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ تو میں چکا چکا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں اور احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی اللہم اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَا عَبْدَكْ وَخَلِيلَكْ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةَ وَأَنَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اَن تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَي مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةِ مَعَالْبَرَكَةِ بَرَكَتَئِينَ اے اللہ تیرے پیارے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ والوں کے لئے برکت کی دعا کی تھی اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں تیرا رسول ہوں میں مدینہ والوں کے لئے دعا کرتا ہوں جس طرح تُو نے مکہ اور مکہ والوں میں برکت ڈالی ہے مدینہ میں دگنی برکت عطا فرما ان کے سا اور مد میں ان کے پیمانوں میں اللہ برکت عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک تذکرہ یہ بھی کیا کہ میں جب میراج پہ گیا تو آسمانوں سے گزرتے گزرتے جبریل مجھے لے کے جا رہے تھے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقاتیں بھی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا میں نے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو دیکھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو دیکھنا تو عروا بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو ہیں اللہ حضور جلال نے اس صحابی کو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی شکل و صورت میں پیدا کیا کسی شخص نے اگر جبریل کو دیکھنا ہے کہ وہ اکثر اوقات تشریف لاتے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں اکثر اوقات جبریل امین دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں ہی تشریف لائے کرتے میں نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو دیکھا شنوع خاندان کا جتنے قڑیل جوان ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ حضور جلال نے پیدا کیا اور اس خاندان کے نوجوانوں کو اللہ نے وہ شکل و صورت پتا دی پھر فرمایا میں نے عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کو دیکھا اگر آپ کی خواہش ہوکے ان کو دیکھیں تو آپ مجھے دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ حضور جلال نے عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا کیا اور جد عمجد ہیں تو میری شکل و صورت کو بھی اللہ حضور جلال نے عبراہیم علیہ الصلاة والسلام جیسی بنایا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تو عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے بارے میں خوش خبری سنائی ہے تو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ حضور جلال نے اس لئے فرمایا قُل صدق اللہ میرے محبوب کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ حَنِیفَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ کی اتباع کرو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ بھی مشرق نہیں تھے تم بھی شرق کے قریب نہ پھٹکیں